اب جو سماجوادی میں رک گئے ہیں چوسو لالی پا چوسو ستہ میں نہیں آنے والے ہیں یاد رکھو ماری بات کو لکھ کے رکھ لو چار گھنٹے یوگی پھر ایدراباد پارلیمنٹ کانسٹنسی ہے چار گھنٹے اور جہاں کہیں بھی جاتے اوہے سی یہ اوہے سی وہ اوہے سی یہ یہ ہوا رہے گی نا یہ ہوا رہے گی نا بابا آپ نکالو ہوا اکیلے ہیں نا بابا کوئی نہیں ہے تو غصہ ہم پہ ہی نکالو کہیں پر امید شاہ بھاشن دے رہے تھے تو بھاشن میں کہا میں یہاں پر فلان تاریخ کو دوہزار ستر میں آیا تھا ہاں دوہزار ستر میں آیا اقیم شاہ ہیں واقعیم شاہ ہیں مان دیا واہ ٹوئنٹی سیونٹی میں آیا تھا اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں آیا اب ہمارے میڈیا کے لوگ جو موڈی کو چانے والے وہ لیں گے یا وہی سی تو ایک کو پکڑ کیوں لیتا ہے اس کو اے اس لیپ آف جہ ٹنگ زبان پھشلتی ہے ہماری نہیں پھشلی آج تک پھشلی ہماری زبان دکھ رہا ہوں ہیپی خوش دیکھتا رہو پیارے خالی ہم دیکھنے کی چیز نہیں ہے سن کے اور بودہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ آئی آم ینگ آئی بل آلویز بی ینگ داڑی وائٹ ہے داڑی وائٹ پہ غلط فیصلہ نہیں کر لینا اب زیادہ بولیں گے تو ہمارے سسرالی لوگ کام پہ لگ جائیں گے ساری خدا یہ ایک طرح نہیں یہ بھی ریکارڈ کر لو میرے سسرال والے تو میرا جو اٹیک تھا میرا جو حملہ تھا حملہ آٹھ نو فیصد والوں پر تھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا بے خابو ہو گئے کہ ہمارے سیاسی آخا پہ بول دیئے ارے ان تمہارے سیاسی آخا کے باپ کے باپ پر بولوں گا کیوں بولوں گا بھارت کا سمویدان ہے بھارت کا سمویدان جس کو بابا صاحب امویت کر نے بنایا فریڈم آف ایکسپریشن آزادی اظہار خیال ایک بنیادی حق ہے میں بولوں گا اور بولتا رہوں گا ہم کسی کا خرزہ باقی نہیں رکھتے سن لو اکیلیش ہم کسی کا خرزہ نہیں رکھتے باقی خوددار ادمی ہے اگر تم خرزہ باقی رکھو گے جواب مل جائے گا یہ سماجوادی پارٹی کے نیتا لولی پاپ لولی پاپ لولی پاپ لولی پاپ لولی پاپ دیتا اب جو سماجوادی میں رک گئے ہیں چوسو لولی پاپ چوسو مارو سیٹی گاجر کی پنگی کی ستہ میں نہیں آنے والے ہیں یاد رکھو ماری بات کو لکھ کے رکھ لو کہ اگر یہ ایک جیت جائیں گے تو کیا ہوگا ایک جیت جائیں گے تو کیا ہوگا کس نے کہا تم سے ایک جیت رہے ہمارے تو بہت جیت رہے ہیں اور تمہارے تو بہت ہاریں گے انشاءاللہ ہم تو بہت جیتنے والے ہیں اب یہ سفر کامیابی کا شروع ہوا ہے اکیلیش یادف صحاب یہ صرف باویس کے ویدان سوا پہ ختم نہیں ہوگا چوبیس بھی آئے گا ستہ بیس بھی آئے گا انتیس بھی آئے گا جب تک اویسی جوان رہے گا میں آتا رہوں گا اور اویسی بڑھا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ہوتا اللہ آئی آم ینگ آئی بیل آلویس بھی ینگ داڑی وائٹ ہے داڑی وائٹ پہ غلط فیصلہ نہیں کر لینا یہ دھوپ میں ہو گئی میری اممہ ایسی بولتی کہ میرا بیٹا کتا اچھا ہے اممہ بولتی دھوپ میں پھر پھر کے اس کی داڑی وائٹ ہو گئی تو ہم یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ ایک کام بتا دو آپ آپ ہم نے جو حضر آباد میں کیا دیکھ لو آپ انٹرنیٹ پہ جائیے حضرت گوگل پر جا کر لکھی حضر آباد پارلیمنٹ کونسٹیٹونسی معلوم ہو جائے گا پورا شجرہ نکلتا اس میں اب آپ کو بتا رہے آپ کی طاقت کیا ہوتی آپ کے ودایت کی سب لوگ بولتے ستہ ستہ آئے گی کیا تم مکہ منتری بنوگے کیا تم منتری بنوگے سب کو بازو رکھو ساتھ ودایک ہیں آج تیلنگانہ میں پچھلے چھ سال سے ساٹھ ہزار مسلمان بچے اور بچیاں گورنمنٹ کے پیسوں پر فری میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں فری میں ایک ہزار دو ہزار نہیں ساتھ ہزار تیس ہزار ہماری بیٹیاں تیس ہزار ہمارے بیٹے جو غریب پریوار کے ہیں ہم کو منتری بننے کا کبھی شوق تھا نہ ہے نہ کبھی رہے گا ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ جو ہم کو اوٹ ڈالتا ہے دھوب میں کھڑے ہو کر جو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بھڑکا و باشن کو سننے کے لیے آتے ہیں ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی تم اپنی جان کو بھی تم پر فدا کر دیں گے یاد رکو ہماری اس بات کو ساٹھ ہزار بچی اور بچیاں پڑھ رہے ہیں تیلنگانہ میں بتاؤ اکیلیش یادف تم مکہ منتری تھے آپ کے والد مکہ منتری تھے ایک دس سکول تو بتاؤ جو تم نے الفن کے سمات کے لیے کھولے بتاؤ بتاؤ تم اور ہم ہمارے سسرال کے لوگوں سے بھی پوچھ رہے تم بھی بتاؤ بابائی تھے ہماری کانسٹنسی میں چار گھنٹے یوگی پھر ایدراباد پارلیمنٹ کانسٹنسی میں چار گھنٹے اور جہاں کہیں بھی جاتے اوہے سی یہ اوہے سی وہ اوہے سی یہ اکیلے ہیں نا بابا کوئی نہیں ہے تو غصہ ہم پہ ہی نکالتے اکیلے ہیں بیچارے اکیلے رہتے ہیں تو چار گھنٹے ہمارے ہیدراباد پارلیمنٹ کانسٹنسی میں پھرے امید شاہ آئے تھے امید شاہ جس کانسٹنسی میں ایک کانسٹنسی میں آ کر امید شاہ جا کر پرچار کرے آپ کو معلوم جس کانسٹنسی میں امید شاہ گئے برانا پول اس وارڈ کا نام ہے اور چوتی مرتبہ اس وارڈ سے کون جیتا مندلی سے اتحاد المسلمین کا کانسلر اس کا نام کیا ہے راج موہن چاوتی مرتبہ امید شاہ خود گئے تو وہاں کے ہمارے پچھڑا سماج کے لوگ ہمارے آلہ ذات کے ہندو بھائی بنگالی ہندو اگروال سماج کے لوگ بولے کہ یہاں پر موڈی بھی آ جائے یوگی بھی آ جائے امید شاہ بھی آ جائے ہم اوٹ تو دیں گے اویسی کو اوٹ دیں گے کیونکہ ہم نے کام کیا ارے کیا معمولی بات ہے چموالیس کارپریٹر جیتنا ہیدر آباد میں کہ یوگی آئے امید شاہ آئے بی جے پی کے جتنے بڑے بڑے ریڈر تھے پلین سے دیکھ رہے تھے ہیدر آباد تو کود جا رہے تھے ہم بولے کودو اور کتنے کودتے کودو سب کود لیے مگر ہم سب کو نچا کر واپس بجا دیے تو یہی کام آپ کو کرنا ہے مبارک پور میں بہت کود رہے ہیں یہ کود رہا وہ کود رہا یہاں سے کود رہا یہ دیوار پھلانگ لگا رہا وہ دیوار پھلانگ لگا رہا تو کودنے والوں کا ساتھ مت دو ایک مرد مجاہد جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے اس کا نام گدو جمال یہ اس کو کامیاب کریں گے آپ انشاءاللہ ایٹی فور میں ہم نے ایک پیسہ نہیں لیا ایک کاغذ کا تکڑا گورنمنٹ کا پرمیشن کھلا ہر سال دیر سو مسلمان بچے بچیاں ڈاکٹر بن کر نکلتی ہیں آپ سوچ لو ایٹی فور سے ایٹی فور سے پرکیلیس یادب ہماری بات کا یقین نہیں آیا تم اپنے پتاجی مولائن سنگھ یادب سے پوچھنا وہ بھی آئی تھی ہمارے اسپتال کو دیکھنے کے لیے دیکھ کر تاجب کیے اور بھولا کہ سلاح الدین ہوئی سی نے تو تاج محل بنا دیا اتنا بڑا اسپتال ہے پانچ سو بیٹ کا تمہارے والد محروم نے کہا وہ تاج محل کسی بنانے والے نے ایک شخص کی محبت میں بنایا میں نے اپنے غریب جنتہ کی محبت میں اس تاج محل کو بنایا ہوں جو میرے مرنے کے بعد بھی غریبوں کی خدمت کرتا رہے گا یہ جذبہ ہے ہمارا اپنا سیل فون کھولو لائٹ چالوں کرو جبنو جگاؤ مبارک پور میں ایک امید کی لائے ہاں 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 کیا سمائے اکھیلیش دیکھ لو اس کو یہ روشن ہو چکا ہے مبارک پور اب لائٹ جل چکی اب مشال جل چکا اب ساتھ تاریخ کو انشاءاللہ یہی لائٹ رہے گی بس واہ واہ آپ لوگ بڑے تیز ہیں سیلی فون لائٹ یہ جنگل میں جگنو چمک رہا ہے اب تو سسرال والے اور پریشان ہو جائیں ہاں ادھر بھی ہے چکبر بھی ہے ہاں داہینے بھی ہے ہم دیکھ رہے ہیں سب کو آپ کا بہت شکریہ ہم آئے بہنے بھی ہیں ماشاءاللہ سے ہجاب اور نقاب پہن کرے ان کو سلام تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ہمارے سسرال والے بن کرے کیا لائٹ لگتا ہے کیا آپ مان سممان نہیں چاہتے کیا آپ وہ نہیں چاہتے جو اکیلیش یادف کے پاس ہو کیا آپ وہ نہیں چاہتے جو اکیلیش یادف کے پاس ہو بتائیے میرے کو کیا آپ اکیلیش یادف سے کم ہیں کیا آپ اکیلیش یادف سے کم ہیں کیا آپ اس کے برابر ہیں تو جب برابر ہیں تو دکھاؤ برابری برابری کیسے دکھاؤ گے جب ساتھ تاریخ کو ہماری ماں اور بہنے ہمارے بزرگ اور یہ جو نوجوان جذباتی ہیں گڈو بھائی کو کامیاب کر کے بولیں گے سنو اکیلیش اب اب تم اور ہم برابر ہو چکے ہو تم ہم سے آگے نہیں ہم برابر ہو چکے ہیں یہ برابری کلائی میں آپ ساتھ جائیں گے یہ برابری کلائی میں آپ ساتھ جائیں گے ہاتھ اٹھاؤ کتنے ساتھ جائیں گے برابری کلائی میں دیکھو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا اب برابری کی بات ہوگی حصے داری کی بات ہوگی اب دری بچانے کی بات نہیں ہوگی نہیں ہوگی ہم نے اٹھایا تھا عجاب کے نقاب کے مسئلے کو سب نے کہا ہو ایسی اتر پردیش کے چناؤں میں ہجاب اور نقاب کو لایا تو میں نے کہا تم بھارت کے سمیدان کو نہیں جانتے نادانوں میرے سسرال والوں امبیت کر کے بنائوا سمیدان میں آٹیکل ٹوئنٹی نائن ہے کلچرے میرا ہجاب نقاب داڑی اور ٹوپی بھارت کے سمیدان میں فنڈیمنٹل رائٹ ہے میں اپنے فنڈیمنٹل رائٹ پر چلوں گا تم نہیں سیند سکتے مجھ سے بی جے پی پہ بھی بول دیتے ہیں تھوڑا بابا کا خرضہ اتارتے ہیں موڈی جی کا بھی امیت شاہ کا بھی خرضہ ہے بابا نے کہا دس مارس کے بعد آزم گڑھ کی ہوا نکال دوں گا بابا ہم نے جو مبارک پور میں ہوا پیدا کی بابا تم کونسی ہوا نکال جم کو نہیں معلوم مگر یہ جو ہوا یہاں سے نکلے گی وہ پورے اتر پردیش میں جائے گی پورے بھارت میں جائے گی اور صبح قیامت تک یہ ہوا رہے گی رہے گی نا یہ ہوا رہے گی نا یہ ہوا رہے گی نا بابا اب نکالو ہوا بابا نوکری نہیں دے پائے ہوا نکال دوں گا بابا بجلی نہیں دے پائے ہوا نکال دوں گا بابا کسانوں کا مسئلہ حل نہیں کرے ہوا نکال دوں گا بابا سانڈ کا مسئلہ حل نہیں کرے ہوا نکال دوں گا بابا دوا نہیں دے پائے ہوا نکال دوں گا بابا کو غریبوں کی لاشیں تیرتی نظر نہیں ہوا نکال دوں گا آکسیجن نہیں دیے ہوا نکال دوں گا ارے بابا جب غریب آکسیجن کی ہوا کے لیے ترپ رہا تھا آپ نظر نہیں آئے کووڈ میں اگر مبارک پور میں کوئی نظر آیا جو غریبوں کے درمیان میں تھا جو اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کر رہا تھا اس کا نام کیا تھا گڑڈو جمالی تھا ہمارے بھاشن کو ترازو میں تولتے سسرال والے ایسا کتنا ہوا کتنا اب ایک اٹماتے خرید رہے تم یہاں کے امید شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے سنا کتنے گیانی ہیں وہ بہت گیانی ہیں ہاں امید شاہ صاحب نے اتر پردیش یواؤں سے کہا کہ جو یواؤں ہم کو اوٹ دے دے گا جو باروی کے بعد انٹر میں جائے گا ہم اس کو لیپ ٹاپ سیل فون دیتے ہاں 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 یہ تو ہمارے سسرال والوں سے بھی بڑے زیادہ بات کر گئے ٹویل کے بعد انٹر یہ ہم کو پتا نہیں تھا موڈی جی کیا آپ نے بھارت کو بنا رہے ہیں دیش کے ہم منسٹر ہے ابھی ہم کو کلے کے اور ویڈیو کسی نے بھی جایا نہیں معلوم سچ ہے یا نہیں معلوم اس ویڈیو میں تھا کہیں پر امید شاہ بھاشن دے رہے تھے تو بھاشن میں کہا میں یہاں پر فلان تاریخ کو دوہزار ستر میں آیا تھا ہاں ہاں دوہزار ستر میں آیا یہ تو الٹا بول رہا ہے ٹوینٹی سیونٹی میں میں آیا تھا یہ واپس کیسا آگئے بھر دوہزار ستر سے بابیس میں واپس آگئے واقعی میں شاہ ہیں یہ واقعی میں شاہ ہیں مان لیا آپ کے کسو کرامات کو مان لیا کہ آپ جو ہے چالیس سال پیچھے پلک کے آگئے واہ ٹوینٹی سیونٹی میں آیا تھا اب ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں آیا اب ہمارے میڈیا کے لوگ جو موڈی کو چانے والے وہ لیں گے یا وہیسی تو ایک کو پکڑ کیوں لیتا اس کو اس لیپ آف جہ ٹھنگ زبان فسلتی ہے ہماری نہیں فسلی آج تک فسلی ہماری زبان ہم کسی سماج کے خلاب بولے کسی مذہب کے خلاب بولے ہاں کلیس کے خلاب بولے موڈی کے خلاب بولے یوگی کے خلاب بولے اور بولتے رہیں گے ہمارا سمیدان کا موڈی جی نے کہا کہا کہ اتر پردیش کی جنت ہم کو اوٹ دے رہے ہیں کیونکہ وہ موڈی کا نمک کھائے نہیں موڈی جی ہم دیش کا نمک کھائے ہیں اور کھاتے رہیں گے ہم تمہارا نمک نہیں کھائے ہم زہر کھانا پسند کر لیں گے موڈی کا نمک کھانا نہیں پسند کریں گے ہم دیش کا نمک کھا کر آگے بڑے ہیں ہماری ماں نے ہم کو دیش کا نمک کھلایا ہے موڈی جی میں اتنا ہمکار ہے اپنے آپ کو دلی کے بادشاہ سلامت سمجھ رہے ہیں وہ اب چوکی دار نہیں رہے اور موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ میں دس بار اس کے بعد سانڈ کا مسئلہ حل کروں گا موڈی جی سات سال سے چائے پی کر آپ سو گئے تھے کیا اور بابا بابا نے کہا جب موڈی جی نے کہہ دیا تو میں وزیر تو بابا نے کہا میں اس کو ہر گھر کو نو سو روپیے دوں گا سانڈ کو پالنے کے لئے ارے بابا تم نے مدرسہ مادریریشن میں تنقا نہیں دی تیچر کی بھرتی نہیں کی ڈاکٹر کی بھرتی نہیں کی نرسز کی بھرتی نہیں کی نوکریوں کی بھرتی نہیں کی آکسیجن نہیں دیا کچھ نہیں دیا بابا